السلام علیکم ہوم میکرز کے لیے ایسے ہیکس لے کی آئیں ہوں جو آپ کو سمارٹ ہوم میکر بنا دیں گے آپ کی گھر والے آپ سے بہت خوش ہو جائیں گے اور آپ کو یقیناً ان ہیکس کو ٹرائے کرنے کے بعد ایک سگڑ خاتون کا خطاب ضرور ملے گا تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ٹپس اور ٹرکس کو سب سے پہلی ٹرک ہے ہماری نیل کٹر سے متعلق کہ نیل کٹر جب ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ایک تو انہیں زنگ لگ جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کو کلین کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے تاکہ اس کے اوپر کوئی گندگی وغیرہ نہ جم جائے جب ہم نیلز کٹ کرتے ہیں تو نیلز کی جو میل ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر پھس جاتی ہے تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا ہیک آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ جو بھی آپ کے پاس ویزلین ہونا آپ ایک ائر بھٹ لے لیں اور اس کے اوپر آپ اچھے طریقے سے ویزلین لگا دیں اور پھر اس کے بعد آپ اسے یہ جو نیل کٹر کے اندر والے پارٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر اپلائے کریں آپ دیکھیں گے کہ ایک تو آپ کا نیل کٹر جو ہے وہ بالکل نئے کا نیا رہے گا اس کے اندر کوئی بھی جو گندگی وغیرہ ہوگی ایک تو وہ صاف ہو جائے گی اور دوسرا یہ کہ اگر زنگ لگنے کی وجہ سے یہ تھوڑا ڈسٹرپ کر رہا ہوگا تو وہ پرابلم بھی آپ کی سالف ہونے والی ہے ٹرائ اوٹ ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ کو اس کا کتنا فائدہ ہوا اس کے جو تمام پارٹس ہیں ان کے اوپر آپ نے یہ لگا لینی ہے اندر کی طرف بھی اور باہر کی طرف بھی تاکہ یہ سٹکی ہو جائے اچھے طریقے سے اور اگر یہ ڈسٹرپ کر رہا ہے ورک نہیں اچھے طریقے سے کر رہا تو یہ اچھے طریقے سے ورک بھی کرے گا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ائر برڈ میں نے استعمال کی تھی یہ کافی گندی ہو چکی ہے اس کے اندر جو بھی گندگی اور محل کو چیل وغیرہ تھی وہ بالکل اس ائر برڈ پہ آ چکی ہے تو چلیں جی ٹپ نمبر ٹو دیکھ لیتے ہیں ٹپ نمبر ٹو بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ پرابلم ہر کسی کے ساتھ پیش آتی ہے ہوتا کیا ہے کہ بچے چیونگم وغیرہ بابل گم جو ہوتی ہے وہ کھاتے ہیں اور بعض اوقات احتیاطیں ہی کرتے اور جہاں پہ دل کیا وہاں پہ پھینک دیتے ہیں یا پھر یہ کہ کبھی بیڈ شیٹ کے اوپر لگ جاتی ہے کپڑوں کے اوپر لگ جاتی ہے اور اتنی سٹکی ہو جاتی ہے یہ کہ جس کی وجہ سے ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ اب اسے ریموو کیا سے کریں تو اس کے لیے یہ جو آئس پیڈ ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں آپ ان کو ضرور رکھا کریں یہ بہت ہی ہیلپ فل ہوتے ہیں آپ جب بھی اس طرح کی پرابلم سے درپیش ہوں تو اس آئس پیڈ کو آپ اس کپڑے کے اوپر ہلکا سا رگڑیں تھوڑی دیر ہی آپ اسے رگڑیں گے یا پھر یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ آئس پیڈ کو اس کے اوپر رکھ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ببل گام ہے نا یہ سخت ہو کے خود بخود کپڑے سے الہتا ہو جائے گی بہت ہی آسانی سے ریموو ہو جائے گی تو چلیں جی ٹپ نمبر تھری دیکھ لیتے ہیں ٹپ نمبر تھری بھی بہت ہی چھوٹی سی ہے لیکن بہت ہی کام کی ہے اکثر ہم ہاؤس وائفز کے ساتھ یہ پرابلم پیش آتی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جار یا کوئی ائر ٹائٹ کنٹینر اتنے ٹائٹلی بند ہو جاتا ہے کہ ہم کافی پینک ہو جاتے ہیں کہ اب اس کو کس طرح سے کھولیں اور کوئی ہلپر بھی نہ ہو پاس تو آپ آسان سی ٹرک اپلائے کر سکتے ہیں کہ کچن میں ہمارے پاس یہ جو ہینڈ گلفز ہوتے ہیں یہ جو ربڑ کے ہوتے ہیں یہ بہت ہی یوسفول ہوتے ہیں اس مسئلے میں آپ ان کو اپلائے کر لیں ان کو اپنے ہاتھ پہ چڑھا لیں اور اس کے بعد آپ اسے کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پرابلم آپ کے بالکل سالو ہو جائے گی اس کی گرپ اتنی اچھی ہو جائے گی جس کی وجہ سے یہ ٹائٹ سے ٹائٹ جار بھی آپ ایزیلی گھول سکیں گے آئیڈیا کیسا لگا آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کرنا ہے آپ کی اچھے اچھے کمنٹس مجھے بہت موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آتی رہوں تو چلیں جی نیکس ٹرک دیکھ لیتے ہیں نیکس ٹرک ہے ہماری اورنج سے مطالق آج کل اورنج کا موسم تو زور شور سے ہے اور آپ جو کے جانے بھی والے ہیں لیکن ایک آسان سا ہیک آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ جو ہینڈ بیٹر ہوتا ہے اس کے اندر میں نے اورنج کو کیوں ڈال دیا ویڈیو کو آگے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر میں نے اسے کیوں فکس کیا ہے اس کو میں ایک طریقے سے کٹوں گی اور اتنے اچھے طریقے سے یہ کٹ جائے گا کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے اور اگر آپ اسے کسی کو سرف کریں گے یا پھر اپنے بچوں کو کٹ کے اس طرح سے دیں گے تو آپ کے بچے بھی بہت خوش ہو جائیں گے اور آپ کو ایک کریئیٹیو سے فیلنگ آئے گی اپنے لیے کہ ہم نے کتنے اچھے طریقے سے اورنج کو کٹ کیا ہے جس طرح سے بس اس کے یہ جو سیکشنز بنے ہوئے ہیں ایک بیٹر کے بس اسی طرح سے اس کو کٹ دے جانا ہے اور یہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کے سلائسز ہو جاتے ہیں بہت آسانی سے کٹ بھی جاتا ہے ایزیلی نکل بھی جاتا ہے اب آپ اس کو پلیٹ میں سیٹ کر دیں جس طرح سے آپ نے اس کے سلائسز کٹے تھے اسی طرح سے اس کو پلیٹ میں کٹ کر دیں اور سیٹ کر دیں اور اب آپ دیکھیں کہ آپ کا کام کتنا آسان ہو گیا اور ایک اچھے طریقے سے آپ کا اورنج جو ہے نا وہ چھلکے کے ساتھ ہی کٹ گیا یہاں پر ایک فلور کی شیپ آ جاتی ہے اور اس طرح کے فلور کی شیپ جو ہے نا بہت اچھی لگتی ہے اگر آپ بچوں کو بھی اس طرح سے سرف کریں یا پھر کسی کو بھی آپ سرف کریں تو بہت ہی کیوٹ سی لگتی ہے یہ شیپ اچھا جی ٹپ نمبر فائیو دیکھ لیتے ہیں اس ٹرک میں میں نے دو بوٹلز لے لی ہیں آپ کے پاس جو بھی بوٹلز ہوں اویلیبل ہوں آپ لے سکتے ہیں اور ان کو میں ہیڈ پارٹ سے کٹ لوں گی یہ جو اس کا لڈ پارٹ ہوتا ہے نا اس جگہ سے میں نے لڈ اور یہ جو اس کے اندر والا حصہ ہوتا ہے جس کے اوپر لڈ پارٹ کو ہم فکس کرتے ہیں اس کو کٹ لیا ہے اسی طرح سے دوسرا جو حصہ ہے اس کو بھی اسی طرح سے کٹ لیں گے اس کو بھی ہیڈ پارٹ سے کٹ لیں گے اور اب اس کو میں کس مقصد کے لیے کٹ رہی ہوں وہ آگے آپ کو بتا چلے گا لیکن بہت ہی کیوٹ سا ہمارا ایک اورگنائزر ایک چھوٹا سا اورگنائزر تیار ہو جائے گا جو ہمارے لیے بہت ہی کام کا ہوگا اور اس طرح کی جو بوٹلز ہوتی ہیں اور اب کرنا کیا ہے جی یہ ہمارا ایک چھوٹا سا کنٹینر بن جائے گا اور جو بہت ہی کام کا ہوتا ہے اور جہاں پہ بھی آپ اسے رکھنا پڑا ہوا بھی بہت ہی پیارا لگتا ہے کسی بھی آپ گلو کی ہیلپ سے آپ اسے سٹک کر لیں اچھے طریقے سے اور آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کون سا ہیک سب سے اچھا لگا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا پوزیٹیو سا کمنٹ بھی کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ویڈیو میں آپ کا نام لوں تو آپ اپنا نام اور اپنے سٹی نیم کے ساتھ ویڈیو میں کمنٹ کریں ایک پوزیٹیو سا کمنٹ کریں جو کہ ہماری موٹیویشن کے لیے کافی ہوگا تو چلیں جی اب یہ ہمارا چھوٹو سا کنٹینر ریڈی ہے اس میں آپ اپنی چھوٹی چھوٹی بہت سی چیزیں رکھ سکتے ہیں اس طرح کے اور بھی بہت سے کنٹینرز بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں جس میں آپ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو رکھ سکتے ہیں اور اسے آپ کو کیری کرنا بھی بہت آسان ہوگا اگر آپ اسے اپنے بیگ میں یا کہیں سفر وغیرہ پر کیری کرنا چاہتے ہیں تو بہت ایزی ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں چند ایک ربر بینڈز رکھی ہیں اور یہ کنٹینر آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اب آپ اسے جہاں پہ بھی رکھیں اگر آپ اسے اپنے شیلف پہ رکھنا چاہتے ہیں اپنے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھنا چاہتے ہیں بہت اچھا لگے گا کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے رہنا چاہیے جو کہ ہمارے دماغ کو بھی سیٹ رکھے داری سی بات ہے جب ہم کسی ایکٹیوٹی میں بیزی رہتے ہیں تو ہمارا دماغ بھی مصروف رہتا ہے اور جب ہمارا دماغ مصروف رہتا ہے تو ہم بھی فریش رہتے ہیں آئیڈیاز کیسے لگے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ